عبد الرحیم خانہ خانہ جا رہے تھے ڈلی سے آگرے شام کو پڑاؤ ڈالا یہ جہانگیر کے بھی وزیر تھے اکبر کے بھی وزیر تھے تو پڑاؤ ڈالا اور خیمے لگ گئے نوکر چاکر دربار لگ گیا جنگل میں تو ایک فقیر گزرا اس نے دیکھا تو کہیں لگا مُنِعِم بَقُوْحُ دَشْتُ بَيَابًا غَرِيبَ نَيْس ہر گاہ کے خیم ازد و بارگاہ صاف یہ مالدار لوگ بھی عجیب ہیں یہ سفر میں بھی اپنے گھر بنا لیتے ہیں یہ کسی جگہ بھی پردیسی نہیں ہوتے ہیں دربار لگا لیتے ہیں خانہ خانہ نے فرمایا اس کو ایک لاکھ روپائی نام دے لو اگلے دن اگلے پڑاؤ میں خیمے لگائے نوکر چاکر بیٹھے وزیر آزم جو تھے پھر وہ فقیر گزرا اُس نے پھر شہر پڑا انہوں نے اس کو ایک لاکھ روپائی نام دے لو تیسرے دن پھر دربار لگا پھر فقیر گزرا پھر ایک لاکھ دیا چوتھے دن پھر ایک لاکھ دیا پانچ میں دن پھر ایک لاکھ دیا ساتھوں دن چھتے دن پھر ایک لاکھ دیا ساتھوں دن پھر ایک لاکھ دیا آٹھوں دن وہ آیا نہیں اُسا کیا وہ میری تجول بھی پشتہ مکاف بادشاہ بادنیا اگلہ ہی نہ کھول ہوئے تو وہ سخی تو جب شام بیٹ گئی ہے اور وہ فقیر نہیں گزرا تو دلی سے آگر ستائیس رات میں جانا تھا انہوں نے ستائیس تو شام کو فرمانے لگے بھائی بڑا بخیل نکلا ہم نے تو ستائیس لاکھ اس کے لئے الگ کر دیئے تھے ستائیس دگہ پڑاؤ تھا کہ ہم نے تو ستائیس لاکھ اس کے لئے الگ کر دیئے تھے وہی بڑا بخیل نکلا اللہ کو ایسے لوگ پسند سخی پسند ہے چاہے کافری کیوں نہ ہو کسرا نوشیروان کا پوتا خسرو پرویز اس کے دربار میں ایک مچھرہ مچھلی لیا اس کو بڑی پسند ہے انہیں کہا کہ چار ہزار دینار دے لی ہے چار ہزار دینار تو کئی کرون روپیہ بنتا ہے تو اس کی بیوی شیری نے اس کے کان میں کہا یہ کیا کیا ہے صرف مچھلی پر اتنے پیسے دے دیئے یہ تو خزانے پر گوجھ ہے واپس لو کہا بھائی بادشاہ کیسے واپس لو کہنا ہی اس کو بلاو اس سے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ اگر وہ کہہ یہ نر ہے تو وہ کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھے مچھلی واپس لو پیسے دو اگر کہ یہ مادہ ہے تو تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا مچھلی واپس لو ہمارے پیسے دو یہ میں کر سکتا انہوں کو بلایا یہ مچھلی نر ہے یا مادہ وہ بھی کوئی بڑا سیانہ ہے اس نے کہا حضور یہ ہی گڑا ہے اس نے کہا چار ہزار اور دے لی چار ہزار اور دے اٹھ ہزار دینار تطری پشتنی رقم آئے وہ شیریوں کو بڑا غصہ چڑھا تھی تو اگلی نال بھی کم خراب ہو گیا وہ آٹھ ہزار لے کے جا رہا تھا تو ایک دینار گر گیا تو اس نے وہ اٹھا لیا تو شیری نے کہا دیکھا کتنا بے غیرت کنجوس ہے کہ آٹھ ہزار دینار لے کے جا رہا ہے ایک گر گیا ہے وہ بھی نہیں چھوڑا ایسے بخیل کی کبھی قدر نہیں کرنے چاہیے سارے پیسے واپس لے لو اور وہ اپنی شیری سے بڑا دبتا تھا اور نے کہا پھر بلایا آیا بھائی اور تجھے اتنی گولت دیتی ایک دینار گر گیا تھا کیوں اٹھایا کہ حضور اس پہ آپ کا نام لکھا تھا کسی کا پاؤں پڑ جاتا لیا تو بھی اچھوڑا اسے تھے چار ہزار بھول دے رہا ہے اللہ کو سخی اچھا لگتا ہے اچھا کافری کے ہو رہا یہ الگ بات ہے کہ اس کی اس قابط اسے جہنم سے نہیں بچائے گی لیکن عذاب میں کمی ضرور ہو جائے گی موسیقی